اسلام کے ناظرین میرے نام ڈاکٹر مشکر کازی ہے میں کنسلٹن ہوں ایموجنسی میڈیسن میں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس اس چینل سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سعودی عرب کی انٹری ریکوائنمنٹ کے بارے میں کیونکہ اکثر مجھے کمنٹس آئے ہیں ان لوگوں کے جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مگر وہ ابھی پاکستان میں ہے اور وہ واپس جانا چاہتے ہیں فیلحال سعودی عرب کی جو ریکوائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چار ویکسینز انہوں نے الاؤڈ کی ہیں کوویڈ ویکسینز جن میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کو لگ جائے تو آپ انٹری کر سکتے ہیں سعودی عرب کی اور آپ کو کارنٹین کی ضرورت نہیں ہوگی وہاں پہ یہ فائزر ہیں ایسٹرزینیکا موڈرن اور جانسن کی کوویڈ ویکسینز ہیں مگر جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان چار میں سے خالی دو آویلیبل ہیں یعنی ایسٹرزینیکا اور فائزر مگر ان دونوں میں ایسٹرزینیکا بہت کم لوگوں کو دستیاب ہے اور فائزر فیلحال اس کی خالی ایک کنسائنمنٹ آئی ہے اور فیوچر میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ باقی سپلائی آئی گی پاکستان مگر ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں کلیر مگر جو اچھی بات ہے وہ لیٹس جو نیوز ہے وہ پاکستان گورنمنٹ نے ایسٹرزینیکا کی جو کٹ آف ایج تھی جو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ فورٹی ایئر سے اباف یعنی چالیس سال سے زیادہ جو لوگوں گے ان کو ایسٹرزینیکا لگائی جائے گی مگر اب یہ انہوں نے تبدیل کر کے اٹھارہ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کو ایسٹرزینیکا کی پرمیشن دے دی ہے مگر آپ بے شک لگا سکتے ہیں ایسٹرزینیکا اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اور آپ کو سعودی عرب جانا ہے کام کرنے کے لیے مگر اس کی جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے سائیڈ ایفیکس کے بارے میں بھی آپ کو آگائی ہونی چاہیے اس بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آخر میں اگر آپ کو سائیڈ ایفیکس کے بارے میں معلومات چاہیے ہیں ایسٹرزینیکا کی تو وہ ویڈیو پلیز دیکھئے گا جو سوال اکثر آئے تھے کہ کچھ لوگوں نے جو پاکستان میں ہیں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور واپس سعودی عرب جانا چاہتے ہیں انہوں نے چائنا کی جو ویکسینز ہیں یا تو سائنو فارم یا سائنو ویک لگا لی ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اگر انہوں نے پہلی ڈوز لگا لی ہے سائنو فارم یا سائنو ویک کی تو کیا وہ دوسری ڈوز لگا سکتے ہیں ایسٹرزینیکا یا فائزر کی تاکہ وہ انٹری کر پائیں سعودی عرب میں اگر دیکھا جائے تو اگر آپ سائنو فارم یا سائنو ویک میں سے کسی ایک ویکسین کو پہلی ڈوز کے طور پر لگا لیں تو ان تھیوری کے طور پر آپ کوئی اور ویکسین لگا سکتے ہیں ایسٹرزینیکا بھی شامل ہے اور فائزر بھی شامل ہے یہ جو ویکسینز ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک یہ ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتی ہیں اگر اس کا موازنہ کیا جائے ایسٹرزینیکا اور فائزر کی ویکسین کے ساتھ تو سائنو فارم اور سائنو ویک ڈفرنٹ طریقے سے کام کریں گی اور ایسٹرزینیکا اور فائزر ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتی ہیں مگر ان دونوں کو ساتھ لگایا بھی جا سکتا ہے مگر یہ بات دھیان میں رکھی گا کہ ابھی تک کوئی ایسا میڈیکل لیٹرچر یا ڈیٹا ویلبل نہیں ہے جو یہ بتا سکے کیا ان دونوں ویکسین کو لگانے دو ڈفرنٹ ویکسین لگانے کے بعد بلخصوص سائنو فارم اور اسپرزینیکا یا فائزر کوئی سائیڈ افیکس آئیں گے کہ نہیں ابھی جو بھی ہم بات کریں گے وہ تھیوری کی بیس پر بات کریں گے اور وہ یہ ہے کہ ان کے سائیڈ افیکس کم ہوں گے یہ کلیر بات ہے کہ سائنو فارم اور سائنو ویک کے سائیڈ افیکس بہت کم ہیں اسپرزینیکا میں جو خالی ایشو آتا ہے وہ پلوٹنگ کا ہے مگر اس کی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے وہ کافی کم ہے چند ایک کے جو میری ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں تو اگر کسی نے سائنو فارم اور سائنو ویک کے سائنو ویک کی ویکسین لگائی ہے تو وہ بلا جزک اسپرزینیکا اور فائزر لگا سکتا ہے مگر وہ یہ خیال رکھے کہ ابھی تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اگر تو آپ نے کوئی بھی ویکسین نہیں لگائی تو آپ پھر بھی سعودی عرب جا سکتے ہیں اگر آپ کا کامہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں ہے تو پھر آپ سعودی عرب انٹر ہونے کے بعد آپ کو کارنٹین کرنا پڑے گا کسی ہوتل میں تقریبا سات دن کے لیے اور اس کا جو ٹوٹل کاسٹ آ رہی ہے خرچہ آ رہے ہیں وہ تقریبا سات سو ڈالر ہے یعنی سیون ہنڈڈ ڈالرز یہ تو وہ لوگ دیں گے جنہوں نے کوئی بھی ویکسین نہیں لگائی جو سعودی عرب کی لسٹ میں ہے جو چار ویکسینز میں نے مینشن کی ہے تو آخر میں جو سوال کا جواب میں دوبارہ دے دوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز چائنیز ویکسین کی لگائی ہے سائنو فرم اور سائنو ویک کیا وہ ایسپرزینک اور فائزر لگا سکتے ہیں اس سیکنڈ ڈوز تو وہ اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ لگا سکتے ہیں مگر ان کو سائیڈ افیکس کے بارے میں خیال رکھنا پڑے گا ان کو یہ بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ ابھی تک کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کمنٹس ہیں یا کوئی اور سوال ہیں تو پلیس ممسکر کیجئے گا میں کوشش کروں کہ جلد سے جلد کر ریپلائی کروں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس کائنڈیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ